احتیاط کے مد نظر پولیس جو ہے اور بلالی گئی ہے جیہاں سی ایم ہاؤس پر حملے کا معاملہ ہے جس کو لے کر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس فورس پولیس فورس اور بلالی گئی ہے کیونکہ اگیات بدماش تھے جنہوں نے حملہ بولا جس کی لائف تصویر اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں درات کے رات کے ایک بجنے والے ہیں اور مکہ بنتری حریانہ منورلال کھٹر کے گھر کی سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے حالانکہ اتنا جرور ہے دیکھنے سے جس طرح سے پتا چلا کہ وہ بدماش کوئی نشیڑی قسم کے ہو سکتے ہیں چھے سے ساتھ بدماش تھے اور اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر جو پولیس کی ٹیم ہے وہ اسے میں سی ایم ہاؤس پر بلالی گئی ہے سی ایم ہاؤس پر بلالی گئی ہے کیونکہ اس سی ایم ہاؤس پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے حملہ ہوتا ہے اور ایٹو سے پتراب کیا جاتا ہے اور جو حملہ وہاں ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر پوری تیاری سے جس طرح سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ بلالی گئی ہے تو بڑی خبر اس سمیحہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کہ مکہ منتری ہریانہ منورلال کھٹر کا پریم اگر میں سی جو مکان ہے وہاں پر وہاں کے لیے پولیس فورس بلالی گئی ہے اور اسی طرح سے پولیس فورس جو ہے تینات جرور رہے گی لیکن امید کی جا رہی ہے کہ شاید جل سے جلد جو بدماز تھے وہ دوبارہ سے حملہ نہ کریں اور احتیاط کے حمد دینا جاری سے میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جب پولیس فورس ہے وہ سی ایم ہاؤس کے باہر اور ک کڑی کر دی گئی ہے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر جو سرکشہ ہے وہ کڑی کر دی گئی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں کرنال بیکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں پولیس کی جو ایک پوری ٹکڑی ہے جسے کہا جا سکتا ہے ایک ٹیم ہے جو پوری وہ بس بھر کر بلالی گئی ہے اور لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر یہ پولیس کے تمام جوان بلالیا گئے ہیں تاکہ اگر کہیں دھرپکڑ بھی کرنی پڑے تو پولیس کا اور زیادہ سیوگ لیا جا سکے حالانکہ تمام سی ای اے کی گاڑیاں تمام جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ آس پاس دھرپکڑ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھاپے مار کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بڑی خبر اس سمیاد دیکھ سکتے ہیں شیرے اس سمیاد دیکھ سکتے ہیں رات بھر جو پولیس کی چیکنگ ہے وہ چل رہی ہے تاکہ ان ب گاڑیاں موقع پر دھرپکڑ کرتی ہوئی جرور نظر آ رہی تھی اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید جل سے جلد جو ہے ان بدماز شوقوں کو پکڑ دیا جائے گا جل سے جلد ان بدماز شوقوں کو پکڑ لیا جائے گا جس کی تصویریں سمیاد دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کے جوان یہاں پر تینات کیے گئے ہیں ان کی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی جا رہی ہیں جس کی تصویریں سمیاد دیکھ سکتے ہیں ان پولیس کے جوانوں کی ڈیوٹیز یہاں پ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر دورہ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں رات پر دورہ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ لائیو تصویر سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایسے چوک خود جو ہے لگاتر دھر پکڑ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں تاکہ جلد سے جلد ان بدماشوکوں کو پکڑا جا سکے ان بدماشوکوں کو پکڑا جا سکے حالانکہ جانکاری یہ ملی ہے کہ شاید ایک سے دورگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے لیکن اس چیز کی پشٹی ابھی نہیں ہو پا رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ شاید جلد سے جلد ان بدماشیوکوں کے بارے میں کوئی کلیو جرور جو ہے نکال لیا جائے گا جلد سے جلد کوئی نہ کوئی کلیو جرور نکال لیا جائے گا جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں پولیس کی گاڑیاں لگا تار چیکنگ ابھیان چلائے ہوئے تاکہ ان بدماشیوکوں کو جلد سے جلد پکڑ دیا جائے بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پریم نگر سیت جو مکہ منتری کا نوازتان ہے وہاں پر لگاتار پولیس کی گاڑیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے گا سچو خود موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی تصویریں سمیار دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں سمیار دیکھ سکتے ہیں سچو رامنگر ہے میں ہم کیا بتانا چاہیں گے سی ایم آؤس پر جو پتراب کیا کچھ پتا چل پایا کون تھے بدماشیوک ہاں جی ہم نے سی سی ٹیو فوٹس دیکھی اس میں ساتھ آدمی دیکھے ہیں ہمیں ہم کروائی کر رہے ہیں اور ایڈنٹی فائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو موٹسیکل پہ تھی جی ایک سکوٹی پہ ہے اور ایک موٹسیکل تو سی ایم آؤس کے اندر کوئی تھا بیکتی اس میں ہاں جی ہماری گار تھی دو لوگوں کی ہوتی ہے تو وہ بہار آئے تو بھاگ گئے وہ ہاں جی انہوں نے دیکھا جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ بہار آئے انہوں نے پکڑنے کی کوشش نہیں کی ہے لیکن وہ بھاگ گئے تو وہ موٹسیکل پہ ہی تھی جی تو پچانا جائے گا تاکہ پرچہ درج کیا جائے بلکل بلکل تو گار دو چوبیس گنٹے لیتی ہے آپ کا نام میں انسپیکٹر کرن ہے رام لگر ایس ایچو ہیں موقع پر پہنچ چکی ہے سی ایم ہاؤس کے باہر کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکہ منتری منورلال کھٹر کے گھر پر پتراو کر کر بھاگ جاتے ہیں تو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے احتیاط کے مدے نظر پولیس جو ہے اور بلالی گئی ہے جیہاں سی ایم ہاؤس پر حملے کا معاملہ ہے جس کو لے کر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس فورس پولیس فورس اور بلالی گئی ہے کیونکہ اگیات بدماش تھے جنہوں نے حملہ بولا جس کی لائف تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے ایک بجنے والے ہیں اور مکہ منتری ہریانہ منورلال کھٹر کے گھر کی سرکشہ اور کڑی کر دی گئی ہے حالانکہ اتنا جرور ہے دیکھنے سے جس طرح سے پتا چلا کہ وہ بدماش کوئی نشیڑی قسم کے ہو سکتے ہیں چھے سے ساتھ بدماش تھے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر جو پولیس کی ٹیم ہے وہ اس میں سی ایم ہاؤس پر بلالی گئی ہے سی ایم ہاؤس پر بلالی گئی ہے کیونکہ یہ سی ایم ہاؤس پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے حملہ ہوتا ہے اور ایٹو سے پتھراب کیا جاتا ہے اور جو حملہ وہاں ہے وہ فرار ہو جاتے ہیں آپ یہ بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر پوری تیاری سے کس طرح سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ بلالی گئی ہے تو بڑی خبر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے کرنال سے جہاں پر ہم کو بتانا سائیں گے کہ مکہ منتری ہریانہ جو مکان ہے وہاں پر وہاں کے لیے پولیس فورس بلالی گئی ہے اور اسی طرح سے پولیس فورس جو ہے تینات جرور رہے گی لیکن امید کی جا رہی ہے کہ شاید جل سے جلد جو بدماج تھے وہ دوبارہ سے حملہ نہ کریں اور احتیاط کیا مددینہ جب اس میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جب پولیس فورس ہے وہ سی ایم ہاؤس کے باہر اور کڑی کر دی گئی ہے جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سبی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں پولیس کی جو ایک پوری ٹکڑی ہے جسے کہا جا سکتا ہے ایک ٹیم ہے جو پوری وہ بس بھر کر بلالی گئی ہے اور لاتھی ڈنڈو سے لیس ہو کر یہ پولیس کے تمام جوان بلالیا گئے ہیں تاکہ اگر کہیں دھر پکڑ بھی کرنی پڑے تو پولیس کا اور زیادہ سیوگ لیا جا سکیں حالانکہ تمام سی ای اے کی گاڑیاں تمام جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ آس پاس دھر پکڑ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے چھاپے مار کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بڑی خبر اس سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے بھار پولیس کی جو فورس ہے اس کو تینات کر دیا گیا ہے تاکہ اگر دوبارہ سے کسی طرح کے کوئی بدماشی وقت آتے ہیں تو ان کو سائیڈ میں کیا جا سکے تو یہ بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری ہریانہ منوہر لال کھٹر کا گھر ہے یہ جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے پتراو کیا جاتا ہے اور یہاں کے جو انچارج ہیں درسن پال جی سیگل جی وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں دو گھنٹے سے یہاں پر کھڑے ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے احتیاط کیا مجھے نے جب پولیس فورس اور بلالی گئی ہے تو شرارتی لوگ تھے جن کا کام تھا وہ کر کے وہ چلے گئے پولیس نے امیجیٹی کاریوی کیا اور بہت جلد وہ ریسٹ کر لی جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکہ جوان پرشارسن کا کام ہے سیم صاحب کے نواز کی دیکھ رہے کرنا رکھوالی کرنا تو ان کا جو سیم صاحب کے عدیش ہیں تو سب کیمرے نہیں تھے تو کیمرے بھی لگوائے جائیں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے لگ جائیں گے سچن آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ پولیس کے جوان ہیں وہ اس میں موجود ہیں حالقی وہ اس میں اندر تھے سچن جی کیا بتانا چاہیں گے جب بدماش آئے حملہ انہوں نے کیا پتھراب انہوں نے کیا تو آپ اندر ہی سو رہے تھے نہیں جی میں سو نہیں رہا تھا میں اندر ڈیوٹی پہ تھا یہاں پہ چھ ساتھ بندے آئے تھے انہوں نے جیسے ہی پتھراب شروع کیا مجھے آواز اندر آئی اور میں ترنت گیٹ سے کود کے باہر بھاگا تو وہ مجھے دیکھتے اٹھ ٹائم بھاگتے تو کتنے ایک بدماش تھے وہ وہ قریب چھے سے ساتھ موٹ سا گلو پہ تھے جنہوں ہاں جی دو بائکوں پہ تھے ایک سکوٹی تھی تو آپ کے سی ایم ہاؤس پہ ڈیوٹی رہتی ہے ہاں جی سی ایم ہاؤس پہ ڈیوٹی رہتی ہے تو دو گارد رہتی ہے آپ کی ہاں جی چوبیس گھنٹے ڈیوٹی رہتی ہے ہاں جی ٹرنٹی فور آواز تو ملاب دیوار کود کر آئے گیٹ کود کر آئے گیٹ کود کر آئے گیٹ کون لگا میرے پاس ٹائم نہیں تھا ٹائم نہیں تھا گیٹ کود کی بارہ تو بھاگ گئے اتنے میں وہ ہاں جی تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سچین ہے جو یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں گارد کی ڈیوٹی دیتے ہیں اور کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس احتیاط کے مدنے نجر بلالی گئی ہے پولیس احتیاط کے مدنے نجر بلالی گئی ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر رات کو رات کو تقریباً سوہ دس ساڑھے دس بجے کا سمیں رہا ہوگا جب اس طرح سے پتھراب کیا جاتا ہے اور پتھراب کرنے کے بعد کس طرح سے جو بدماج تھے وہ فرار ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو درشن پال جی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں آج پر اس کے لوگ بھی یہاں پر موقع پر جرور پہنچے ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے آپ کا بھی سامنے والی لائن میں گھر پڑتا ہے آپ کو کیسے جانکاری لگی یہاں پر سب حملہ ہوا ایسے تو میڈر جی آپ کی نورز دیکھ کے تو میں پتہ لگا یہاں پہنچے تو پتہ لگا سینل صاحب سے کہ پانچے لوگ تھے ایکٹوا پہ تھے پتھر مطر باہر کر بھاگ گے اتنے میں پولیس پرشاشر بھی یہاں پہنچ گیا ویسے تو وہ پکڑے ہی جائیں گے کہیں بھی نہیں جا سکتے یہی نزدیک دو کے لوگ ہوں گے اور کہاں جائیں گے سب پکڑے جائیں گے لگتا ہے کہ بہت گلت کیا انہوں نے ہاں بلکل گلت کیا دیکھو سی ایم ہاؤس ہے ایسا کاریہ ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے پتہ لگوں کو کیا جیلس تھی یا یہ الیکشن جیتنے کی وجہ تھی اس کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ گلت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم پریم نظر کے لوگوں کی شانتی کو بلکل رکھنا چاہیے یہ کاریے کرنا بلکل شرمندگی بلا کاریے ہے ان کو ایسا کوئی کاریے نہیں کرنا چاہیے تھا باقی ان کی بیو کوپی ہے اور صبح تک وہ لگتا ہے یا رات کوئی پولیس ان کو پکڑ لے گی اور پکڑے بھی جائے گی تو بلکل ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ پولیس آس پاس کے علاقے کی تمام سی سی ٹی وی فوٹیج ہنگال رہی ہے نواز منہ اور لال کھٹر مکہ منتری ہریانہ ان کا پریم نگر میں یہ گھر ہے جس کی لائیو تصویر سمیں کرنال بریکنگ نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یہ حملہ ہوتا ہے اور جس کے بعد جو بدماج سے پتھراب کرنے والے وہ فرار ہو جاتے ہیں جس کی لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس سمیں کی ڈیوٹی دے رہے تھے گارد سچین کمار وہ بھی یہاں پر موجود ہے صرف کتنے بجے ایکزیکٹ ہوا تھا کوئی ٹائم یہ ایکزیکٹ دس اٹھائیس پہ دس بج کے اٹھائیس پہ رات رہے ہیں دس بج کے اٹھائیس منٹ پر یہ حملہ ہوا تھا یہاں دس بج کے اٹھائیس منٹ پر یہ حملہ ہوا تھا سچین کمار روٹین کے طرح اندر گھر پر موجود تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں احتیاط کے امدینیجر کس طرح سے پولیس جو ہے وہ تینات کر دی گئی ہے جس کی لائیو تصویر سمیں سی ایم ہاؤس کے بار کی دیکھ سکتے ہیں وہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جو مہیلہ ایس اچو ہیں یہاں کی رامنگر تھانا کی انہوں نے بھی بتایا جلد سے جلد آروپیوں کو گرفتار کر دیا جائے گا جو بھی بدماز شبک ہے ان کو جلد سے جلد گرفتار کر دیا جائے گا اور راتری راتری یہ آپ تصویریں ایک بجے کی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ہم آپ کو یہ کوریج صوبے ریکوڈ کر کر دکھا رہے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں راتری ہی پولیس سرکشہ کڑی کر دی گئی تھی راتری ہی پولیس سرکشہ کڑی کر دی گئی تھی جو دوسرے ان کے ساتھ گارڈ میں جوان ہے مونو جی ہے شاید مونو جی ہے آپ جی انوپ سنگ انوپ سنگ جی کیا بتانا چاہیں گے آپ بھی اس سمیں ڈوٹی پر تھے چب یہ پتھراب ہوا تو کیا آواز سنی آپ نے اوپر لیٹ رہ دم ہے نیچے سمتری تھا تو اوپر ایک دم کھڑکا ہویا تو ہمیں باگ گئے ایک دم آئے تو مرسلسٹار تھی مرسلو بیشتے باگ گئے اسے سمیں باگ گئے ہو تو پتھراب کیا انہوں نے پتھراب کیا تو پولیس اور بلالی گئی احتیاط کے لیے آج آج تو انوپ جی ہیں ان کی ڈیٹو رہتی ہے سچین کمار جی کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے احتیاط کی احمد بن اجر جو پولیس سرکشہ ہے وہ اور چاک چوبن کر دی گئی ہے اور چاک چوبن کر دی گئی ہے جس کی لائیز تصیر سمیں آپ سیدھا ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں سی ایم سٹی کرنال ہے ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کٹر جو کرنال سے ودائک بھی ہیں کس طرح سے سرکشہ چاک چوبن کر دی گئی ہے کیونکہ سی ایم ہریانہ منورلال کٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے رات کے سمیں دس بس کر اٹھائیس منٹ پر یہ پتھراب ہوتا ہے اور احتیاط کے مدینجر پولیس سرکشہ یہاں پر چاک چوبن کر دی گئی ہے جس کی لائیو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کا جارہ سے جارہ جرور سرکی جگہ تو تصویر سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیوٹیز کو لگایا جا رہا ہے سی ایم ہاؤس کے بھار ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں کیونکہ اپنے آپ میں ایک حیران کر دینے والا معاملہ جرور دیکھنے کو ملا ہے پہلی بار اس طرح سے دیکھنے کو ملا کہ سی ایم آواز پر ہی پتھراو ہو جاتا ہے کون وہے بدماشی وقت ہے جنہوں نے پتھراو کیا حالانکہ پولیس کی تمام ٹیمیں وہے پتہ لگانے میں جرور جھٹے ہوئی ہے اور یہ لائیو تصویر اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری منہوردلال کھٹر کے گھر کے باہر سے جہاں پر قریباً راتری دس بچ کے اٹھائیس منٹ پر یہ پتھراو ہوتا ہے اور اس وقت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو تمام پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر موجود ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں الگلگ شفتوں میں یہاں پر جو پولیس کے جوان ہیں وہ تینات کیے جائیں گے الگلگ شفتوں میں یہاں پر پولیس کے جوان تینات کیا جائیں گے جس کی تصویریں سمیاب سیدھا سی ایم ہاؤس کے باہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈیوٹیز جو ہے یہاں پر لگائی جا رہی ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ راتری اس سمیے سوا ایک بجا ہوا ہے حالانکہ ہم آپ کو یہ جو کوریج ہے وہ صوبے دکھائیں گے ریکوڈڈڈ کوریج دکھائیں گے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری ہریانہ منہورلال کھٹر کا یہ نوازتان ہے کرنال میسٹیج پریم اگر میں یہ نوازتان ہے جہاں پر کس طرح سے کچھ بدماش یوک سات سے آٹھ بدماش یوک آتے ہیں اور کس طرح سے حملہ بول کر فرار ہو جاتے ہیں پتھراب کرا جاتا ہے ایٹوں سے پتھراب کیا جاتا ہے اور وہ فرار ہو جاتے ہیں کے بعد آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں سرکسہ کا کڑا پیرا احتیاط کے مدنیجر یہاں پر کر دیا گیا ہے یہ لائف تصویر اسم میں آپ لیکھ رہے ہیں ہریانہ کے مکہ منتری منہورلال کھٹر جو کرنال سے ویدائک بھی ہیں ان کا گھر ہے مکہ منتری ہریانہ منہورلال کھٹر کا کرنال کے پریم اگر میں سیجو ان کا نوازتان دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہموں کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے تقریباً دس بسکیٹ آئیس منٹ پہ یہاں پر پتراؤ ہوتا ہے بدماش آتے ہیں جو پتراؤ کر کر فرار ہو جاتے ہیں اور جو سچین اندر جو پولیس کی ڈھوٹی پر تھے گار تھی وہ جو ہے کود کر آتے ہیں لیکن تب تک بدماش فرار ہو گئے تھے احتیاط کے مدنیجر اسمیاب دے سکتے ہیں پولیس جو ہے یہاں پر بلالی گئی تھی پولیس جو ہے احتیاط کے مدنیجر یہاں پر بلالی گئی ہے حالانکہ کچھ پولیس کے جوان واپس جا رہے ہیں اور باقی جو پولیس کے جوان ہے وہ یہاں پر تینات کر دیے گئے ہیں جس کی لائیو تصویر اسمیاب دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پولیس کی ٹیم یہاں پر ضرور پہنچی تھی پولیس کے عدیقاریوں سے باتشت ہو گئی ہے کیونکہ جانکاری یہ ملی ہے کہ دو سے تین جو ہے راؤنڈ اپ بھی کر لیے گئے ہیں اور جل سے جل سے ادرات کوئی یا صوبے تک جو ہے ان سبھی چھے سے ساتھ جو شرارتی بدماشی وقت ان کو جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں بھر کر پولیس کے جوان جرور آئے تھے لیکن جب جرورت نہیں دیکھی جرورت دیکھی تو تین سے چار پولیس کے جوان جو ہے یہاں پر تیناز کر دیے گئے ہیں لاتھی ٹینڈوں سے لیس ہو کر جو جوان ہے وہ یہاں پر تیناز کر دیے گئے ہیں ہماری آپ سبھی سہا جوڑ کر اپیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کر دیگا حالانکہ ایک کمی ضرور دیکھنے کو ملی کیونکہ مکان ہریانہ کے مکہ منتری منورلال کھٹر کا ہے سی سی ٹی وی کیمرا سیٹ اپ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کی دیگا کمال مدہ خرنال بیکنگ نیوز سیرے سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات بھر جو پولیس کی چیکنگ ہے وہ چل رہی ہے تاکہ ان بدماز شوکوں کی دھر پکڑ کی جا سکے رات بھر جو ہے پولیس کی چیکنگ جرور چل رہی ہے اور جو ایس ایچوں ہیں تمام گاڑیاں موقع پر دھر پکڑ کرتی ہوئی جرور نجر آ رہی تھی اور امید کی جا رہی ہے کہ شاید جل سے جل جو ہے ان بدماز شوکوں کو پکڑ دیا جائے گا جل سے جلد ان بدماز شوکوں کو پکڑ لیا جائے گا جس کی تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیس کے جوان یہاں پر تینات کیا گئے ہیں ان کی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی جا رہی ہیں جس کی تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان پولیس کے جوانوں کی ڈیوٹیز یہاں پر لگا دی گئی ہیں اور پولیس کی گاڑیا رات بر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر دورہ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہیں رات بر دورہ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہیں یہ لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایسے چوک خود جو ہے لگاتر دھر پکڑ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہیں تاکہ جل سے جلد ان بدماز شوکوں کو پکڑا جا سکے ان بدماز شوکوں کو پکڑا جا سکے حالانکہ جانکاری یہ ملی ہے کہ شاید ایک سے دو لوگوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے لیکن اس چیز کی پشٹی ابھی نہیں ہو پا رہی ہے امید کی جا رہی ہے کہ شاید جل سے جلد ان بدماز شوکوں کے بارے میں کوئی کلیو جرور جو ہے نکال لیا جائے گا جل سے جلد کوئی نہ کوئی کلیو جرور نکال لیا جائے گا جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈے کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈے کو جرور شیئر کریں پولیس کی گاڑیاں لگاتار چیکنگ ابھیان چلائے ہوئے تاکہ ان بدماز شوکوں کو جل سے جلد پکڑ دیا جائے یہ بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر پریم نگر ست جو مکہ منتری کا نباستان ہے وہاں پر لگاتار پولیس کی گاڑیاں ہریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال بیکن نوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج یہ اپنا فیس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد سب آپ کرنال بیکن نوز پیج کھولیں گے تو یہ فولونگ آپ چلائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وہ ہریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون آپن کیجئے اس میں پلی سٹور میں جائیے اور کرنال بیکن نوز کی جو ہماری نیوز ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو اسٹرول کیجئے تاکہ کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی